ہلو پرنٹس ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک سوپر حرب کی جس کے دوارہ آپ اپنی بہت ساری بیماریوں سے پیچھا چڑا سکتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو آپ دھیان سے سنیے گا اور اس ویڈیو کے بعد آپ ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ میجیکل حرب آخر اگر ہم تھوڑا سا وی یوز کرنے لگے اس کو تو ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا اس فائدے کی بات آپ یہاں سے کریے گا کہ اگر آپ پیٹ کے بیمار ہیں تو نشت روپ سے آپ کو اس حرب سب کی عوشکتہ پڑے گی ہو سکتا ہے کہ اس سمیں آپ کا موڈ خراب رہتا ہو نوسیا وومیٹنگ ہوتی ہو یا پھر ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی آنٹوں کا جو موومنٹ ہے جو گتی ہے وہ کم ہو گئی ہے چاہے تو ایج کی وجہ سے یا پھر آپ نے اپنی گلتیوں کی وجہ سے اپنی آنٹوں کے موومنٹ کو یعنی کہ پیرسٹالٹک موومنٹ کو کم کر دیا ہے اور اب پاچن پرنالی سے آپ کا کھانا باہر نکالنے میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایسی ڈیٹی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے ایسے ایشیوز سے جوج رہے ہوں جو آپ کی ایمیونٹی سے بیسٹ ہیں اس کی اس کا سمپلی میننگ یہ ہے کہ آپ ایک چیز چاہتے ہیں آپ کی بوڈی کو ایک چیز نہیں مل رہی ہے اور اسے ہم سوپر ہرب کہیں گے اور اس سوپر ہرب کا نام ہے فائبر جس طرح سے آپ پروٹین کھاتے ہیں جس طرح سے آپ کاربو ہائیڈریٹ کھاتے ہیں جس طرح سے آپ اور طاقت بڑھانے کی دوائیاں کھاتے یا کھانا کھاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس فائبر کا جانا ہماری آتوں میں بہت ضروری ہے اگر یہ فائبر نہیں جائے گا تو کیا ہوگا اب میں آپ کے ساتھ دو چیزیں شیئر کروں گا ایک کہ آخر وہ کون سا فائبر ہے کہ اگر اسے ایک ڈیڑھ چمچ روجانہ آپ لینا شروع کر دیں بہت زیادہ کوسٹ بھی نہیں ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ آپ کے اندر اتنا سارا سیرو ٹونین نکلنا شروع ہو جائے گا جسے آپ ہیپی نیس کیمیکل کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک انرجی رہے گی موڈ اچھا رہے گا اور کیا کیا فائدے ہوں گے یہ ایک ایک چیز کو میں سمجھاؤں گا لیکن پہلے میں یہ بتاتا ہوں وہ سوپر پھوڈ کیا ہے اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ فائبر نہیں کھا رہے ہیں یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بڑی پروبلم ہو سکتی ہے کہ وہ بہت سارا جنگ فوڈ کھاتے ہیں جہاں پر فائبر نہیں ہے یا ایک ایسا پروڈکٹ کھاتے ہیں یا کھانا ایسا کھاتے ہیں جس میں فائبر نہیں جا رہا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے پہلی چیز ہے جب بھی آپ فائبر کی آپ کے پاس کمی ہوگی تو پہلی چیز ہے یاد رکھے گا آپ کا جو گلوکوز ہے جس کو آپ شوگر بھی کہتے ہیں یہ اپ جائے گا یہ اونچا جائے گا جب بھی شوگر اونچا جائے گا تو سمجھ لیجے گا کہ اب آپ کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہوں گے ڈائیبیٹیز ٹو سے لے کر انسولین سپائک اور دوسری اس سے جڑی سمجھ آئیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس فائبر نہیں ہے تو آپ کا جو کھانا ہے وہ جو پاچن پرنالی میں ہے جو ڈائیجسٹیو پروسس میں ہے اس سے باہر پھینکنے کے لیے اسے کون پھینکے گا یاد رکھے گا اس کام کو فائبر ہی کرے گا کہ آپ کے جو پاچن پرنالی ہے اس سے آپ کے کھانے کو باہر نکالے اس میں سے ڈائیجسٹیو یا اس میں سے نیوٹریئنٹ لینے کے بعد اگر آپ فائبر نہیں لیں گے تو کئی بار آپ کا اسٹول ہمیں رکا رہے گا اور کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جی سب مجھے گانٹے پڑھ جاتی ہیں اور اگر بھاشا میں بولیں آئیورویدوں کی تو آئی ایمین ڈاکٹرز کی جو آئیورویدہ چاری ہیں تو کئی بار کہتے ہیں سڈے ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ کا اسٹول ہمیں پر سوک رہا ہے تیسری چیز اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کہ سو بیماریوں کے ایک جڑ ہے جس کا نام ہے کونسٹی پیشن اگر آپ کبج کے بیمار ہیں تو سمجھ لیجے گا کہ اب آپ فائبر ڈیفیشنسی سنڈروم سے گجر رہے ہیں فائبر کی کمی کے لکشنوں سے گجر رہے ہیں پانچوی چیز ہے کہ آپ کا موٹا پا بڑھنے لگے گا آپ کے اندر فیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا چھٹی چیز اس سے بھی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بیڈ کولسٹرول ہیں آپ فائبر کی کمی سے آپ اپنے بیڈ کولسٹرول کو بڑھنا شروع کریں گے اور یہ وہی بیماری ہے جس کو ہم ہارٹ اٹیک تک جو چلا جائے گا یا ہارٹ اینجائینا پین تک چلا جائے گا اس کو تو آپ جانتے بھی ہیں اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کے پاس انیسیسریلی ٹائرڈ نیس آ رہی ہے یعنی کہ آپ کام اجازہ نہیں کر رہے لیکن تھکان رہتی ہے صبح اٹھنے کو من نہیں کرتا اٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ نہیں رہنے کو من کرتا ہے تو سمجھ لیجے گا کہ آپ کے پاس رائٹ فائبر کی کمی ہے رائٹ یہ کا مطلب ہے کہ quality اور quantity دونوں اچھی ہونی چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا فائبر بتاؤں گا جسے میں قریب قریب دس سالوں سے لے رہا ہوں and it is magical کئی بار میں سوچتا ہوں کہ میں ٹور پہ پہلے رہا کرتا تھا تو میں کھانا بھی کئی بار من پسند نہیں ملتا تھا پر مجھے کبھی نا تو فلیچولینس ہوئی نا تو گیس بنی اور نا ہی ایسی ڈیٹی ہوئی اور اس کا میجک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا constipation ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آٹھویں چیز ہے کہ آپ اگر فائبر نہیں لے رہے ہیں تو آپ کا overall جو ڈائجسٹن ہے یعنی کہ پاچن کریا ہے وہ پوری طرح سے برباد ہونے کی کگار پر ہے نووی چیز یاد رکھے گا جب آپ کا ڈائجسٹن ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کے آنٹوں کی پرکریہ کچھ اس طرح سے ہوگی جو میں آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھتے رہیے گا کہ آپ کی آنٹوں کے اندر کے جو بیکٹیریہ ہیں وہ اصلیت میں پوری طرح سے کنفیوز رہیں گے کیونکہ انہیں اپنی کلونی بسانے کے لیے انہیں بھی تو کھانا چاہیے یاد رکھے گا ان کا کھانا جو ہے ایک پڑھیا فائبر ہی ان کا سب سے بڑھیا کھانا ہے جتنے آپ کے بیکٹیریہ انہیں ایک انوارمنٹ ملتا ہے اس انوارمنٹ کو بھی ہم میوکس بھی کہتے ہیں جو آپ پوزیٹیو میوکس ہوتا ہے جس میں ہمارے بیکٹیریہ پلتے ہیں اپنی کلونی کو بڑھاتے ہیں اگر وہ پروپرلی فیڈ نہیں ہو رہے ان کو کھانا نہیں مل رہا تو اس انفورمیشن کو کہاں بھیجتے ہیں مائنڈ کٹ کنکشن کے انصار یہ انفورمیشن آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے اور آپ کا مائنڈ امیڈیٹلی آپ کو کچھ سگنل بھیجتا ہے وہ سگنل آپ کا ڈپریسن بھی ہو سکتا ہے وہ ڈپریسن آپ کا پینک بھی ہو سکتا ہے اور ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے وہ ہے نوسیا یعنی کہ آپ کا جی مچھلانا تو اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ نوسیا کی اور کیمیکل کھائیں سمجھ لیجیے گا کہ آپ اس سمیں فائبر کی آپ کو عوشکتہ ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی پاس فائبر ڈیفیجنس سنڈروم ہے تو آپ کی جو آتے ہیں ان کے اندر جو مومنٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی آتے ہمیشہ موو کرتی رہتی ہیں اس طرح سے پریسٹالٹک مومنٹ کہتے ہیں اس سے وہ اپنے کھانے کو باہر کی طرف آگے کی طرف فہنکتی ہیں اوپر کی آت میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نیچے کی آت میں یہ بہت کم ہوتا ہے جب بہت کم ہوتا ہے تو آخر اس سٹول کو کون باہر پہنکے گا اور ایسے میں یاد رکھے گا ہماری اس مول جو لارج انٹینسٹائن ہے وہاں پر جا کر گڑ پڑ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے بیکٹیریاں ہیں اور وہاں پر نہ تو کوئی مومنٹ بڑھیا ہو رہا ہے اور اس مومنٹ کی وجہ سے وہاں کا جو انوارمنٹ ہے وہ بگڑتا ہے اور یاد رکھے گا آپ کے اسی ڈائیزیشن اور اسی آورال سسٹم کی کارن آپ کا جو نائنٹی فائی پرسنٹ سیرو ٹونین ہے وہ آپ کا جو ہیپینیس کیمیکل ہے سیرو ٹونین کبھی بھی اس کے بارے میں پڑ لیجے گا یہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کی آتوں سے نکلتا ہے اور یہی آپ کے موڈ کا اینرڈی کا اور آپ کے ایوین ایمیون سسٹم کا سب سے بڑا ایمین آپ کہہ سکتے ہیں کہ پری رکھ ہے موٹیویٹر ہے اتنی چیز اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اب آپ فائیبر کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ اس میں ایمین ہم فائیبر کو نگلیکٹ کر دیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اس ویڈیو میں میں فائیبر کونسا بتاؤں گا جس کا میں شوکین ہوں اور اگر آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اسے سب سے پہلے کھانا پڑے گا یعنی کہ کھا لینا چھائیے چلیے سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک بار آئی ٹائپ کریں اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اور بھی میں ویڈیو بنا ایمین اس کے آپ کے لیے لے کر آؤں جو بلکل ٹیکنیکلی آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ کریں تو آپ مجھے جرور کومنٹ میں بتائیے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کریے گا اور ہاں اس سے پہلے میں آپ کو چار گفٹ دیتا ہوں میری چار گفٹ آپ کے ڈسکرپشن بوکس میں ہے ایک میری بک ہے اویکن ڈا گوڈ آف میرے کل ہندی انگلیس گجراتی میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لو فری آف کوسٹ ہے اور تین میری ورک شوپ ہے کوانٹم ہیلنگ ریٹریٹ اور میرے کل ریٹریٹ اور ہیل یور مائنڈ یہ تینوں ورک شوپ دو دو گھنٹے کی ہیں بڑھیا ٹیکنیک ملیں گی انہیں بھی ریجسٹر کر لیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب سوال اڑتا ہے کہ میں کس فائبر کی بات کر رہا ہوں وہ جو میرا فیوریٹ ہے جسے میں ہمیشہ کیری کرتا ہوں کئی بار مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو میں اسے لے لیتا ہوں پانچ منٹ کے بعد میری کریونگ ختم ہو جاتی ہے کریونگ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ میری ٹمی فلیٹ رہتی ہے اور سب سے پڑھیا بات ہے کہ جب بھوک میں آپ کو لگ رہا تھا کہ پیٹ کھا لی ہے اس سمیں آپ نے یہ فائبر لے لیا ہے تو ایسی صفائی کرتا ہے مانو اندر جھاڑو لگا دی ہو اس نے ہے نا کمال کی بات کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو سوپر فوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کبھی بھی لے سکتے ہیں دن میں تینوں بار لے سکتے ہیں لینا کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا اور اس کا نام ہے چیا سیڈ آپ نے کئی لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے سب سے پہلی بات ہے کہ چیا سیڈ کو آپ پچیس منٹ کے لیے بھگو دیں گے تو یہ اپنی کوانٹیٹی کا بارہ گناہ پڑا ہو جائے گا یعنی کہ یہ اتنا پھول جائے گا کہ ایک چمچ بارہ چمچ کے برابر ہوگی اگر آپ اسے گلاس میں کر دیں تو ایسا پھول کے یہ اوپر آ جائے گا کہ گلاس کو اگر آپ ترچہ بھی کریں تو نیچے جو پانی ہے اوپر ایسی لیئر بنا دے گا کہ اتنا شٹرونگ لی وہ اسے پکڑ لے گا کہ یہ اس سے پانی کو بھی نہیں ہی آنے دے گا کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ چپ چپ آپ پدارت کہتے ہیں چپ چپ کا مطلب ہے کہ جو جس کو آپ انگلیش میں موسیلیز کہتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ سیڈ پھولتا ہے پانی میں تو یہ اپنی کوانٹیٹی کا بارہ گناہ ہو جاتا ہے پہلی تو بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ اس کی اوپر کی لیئر ہے وہ بہت چپ چپ ہی ہو جاتی ہے چپ چپ کا مطلب ہے جس کو ہم موسیلیز کہتے ہیں اور یہ موسیلیز آپ کے اندر جا کر ایک کمال کرتا ہے اس کمال کو آپ کو سمجھنا ہوگا تو جب بھی آپ چیا سیڈ کھائیں ویسے تو کئی بار میں جوس لیتا ہوں یا میں کسی چیز کا شیک بناتا ہوں اس میں بھی ایک چمچ ڈال دیتا ہوں وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اسے لیں تو ایک پچیس منٹ پہلے بیس منٹ پہلے سے بھگو دیں یا صبح ہی بھگو دیں یا رات کو بھگو دیں ایک ڈیڑھ چمچ تو پورا کا پورا گلاس بھر جائے گا اب آپ اگلے دن اس کا ایک پارٹ آپ صبح کے ناشتے میں لے سکتے ہیں جب آپ شیک بنا رہے ہیں یا کوئی سموتی بنا رہے ہیں یا آپ کوئی جوس نکال رہے ہیں دو پیر میں بھی لے سکتے ہیں جو میں لیتا ہوں کہ ایک صلاح جب میرے لیے تیار ہوتی ہے تو میں اس میں سے اے ون تھڑ پارٹ اس میں ڈال لیتا ہوں کہنے کہ مطلب ہے کہ ڈیڑھ چمچ اب ایسا ہو رہا ہے کہ کافی بڑا ہو گیا ہے ڈیڑھ چمچ میں آپ کو کیا کیا ملے گا میں یہ بھی بتاؤں گا شام کو بھی لے لے کمال کی بات ہے کہ یہ کس کی کوئی ریاکشن نہیں ہے اور یہ آپ کی آتوں کے لیے سپر امرت ہے یہ تو بات ہوگی کہ کیسے آپ لے سکتے ہیں ویسے آپ اسے پھلاد پہ چھڑکے کھا سکتے ہیں کسی شیک میں ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو لینا ہے بھگو کر لیں گے تو جو موسیلیج ہے اس کا ایک الگی فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پہلی دو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی نیوٹریس اس کے اندر بہت سارے نیوٹریئنٹ ہیں اس کے اندر پروٹین ہیں اس کے اندر یوں سمجھئے کہ اس کے اندر اگر اٹھائیس گرام ٹوٹل ہے تو دس گرام قریب قریب پروٹین ہے ایمین پانچ گرام پروٹین ہے وہ تو آپ کو چاہیے بھی اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ ڈیڑھ سے پونے دو چمچ اس کو لے رہے ہیں جو اتنا تو لینا ہی ہوگا نا آپ کو تو اس کے اندر جو فائبر ہے وہ آلماسٹ ٹین گرام ہیں اور آپ کو چاہیے ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو گرام پر دے یعنی کہ فورٹی پرسنٹ فائبر تو یہی سے مل گیا اور وہ بھی پیورٹی کے ساتھ اس کے ساتھ اس میں کیلسیم بھی ہے اس کے اندر اس کے پاس خوس فورس بھی ہے ان دونوں کے قارن یہ آپ کی بون کی ڈنسٹی کو بڑھیا کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کی بون کی ڈنسٹی بڑھیا بنی رہے تو آپ چیا سیڈ کھاتے رہیں فائبر کے علاوہ یہ آپ کے لیے بون کا ٹونک ہے مست رہیں گی ہڈیاں خوب دوڑیں گے آپ اس کے پاس اس کے ساتھ آئرن بھی ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ مگنیسیم اور جنک دونوں ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ منرل ہیں آپ کی صحت کے لیے کیونکہ یہ دونوں منرل آج کل برباد ہو رہے ہیں جنک فوڈ کھا کر آپ بہت شکریس میں رہتے ہیں ادھر ادھر کی ہوا ایمین کئی بار پیور نہیں مل پاتی ہے آپ ایمین ڈیڈ وارٹر پیتے ہیں کئی بار ہم تو یہ سارے کی سارے منرل ہمیں نہیں ملتے ہیں نہیں اب ہم دیکھا جائے تو نیچرل چیزوں کو کھاتے ہیں اگر انہیں کھاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پیسٹی سائڈ مل جاتے ہیں لیکن چیا سیڈ ایک ایسا پدارت ہے میں ایک کسان سے بات کرتا اس نے کہا کہ سر چیا سیڈ ایسی چیز ہے جسے بندر میرے پودے کو کھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو چڑیا نہیں کھاتی ہے میرے کھیت میں اور یہ پوری کی پوری فصل دیتا ہے اور یہ لوگوں کا بھلا کرتا ہے تو پہلی دو بات ہے کہ اس میں پروٹین فائبر جینک آئرن سب کچھ ہے کیلسیم اچھا ہے اس میں اور یہ سب سے بڑا انٹی اکسیڈنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کے اندر بہت سارے فری ریڈیکل سے جو آپ کو بھوڑھا کر رہے ہیں تو اس کو یہ بچاتا ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہونے کے ناتے یاد رکھے گا یہ آپ کے گالوں پر چمک رکھے گا اور آپ کی عمر میں بڑھا اپا نہیں دکھائی دے گا یہ اس کی سب سے امپورٹینٹ بات ہے شاید یہ مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے اس کی دوسری بات اس کی جو سب سے بڑی خاص بات ہے پرینٹس وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کی آنٹوں میں جاتا ہے آنٹوں میں جا کر یہ امیڈیٹ لی کیونکہ یہ پھولتا بہت ہے یہ وہاں پر اپنی جگہ کو لے لیتا ہے اور آپ کی آنٹوں سے جو مائنڈ کو ایک میسیج جاتا ہے برین کو میسیج جاتا یہ جاتا ہے میں ہنگری نہیں ہوں میں بھوکا نہیں ہوں اور یہ سب سے اچھا میسیج ہوتا ہے جیسے یہ میسیج جاتا ہے تو یوں سمجھئے کہ آپ کا فیٹ گھٹنے لگتا ہے آپ کا موٹا پا گھٹانے کے لیے آپ کو سلم بنانے کے لیے ہڈیوں کو مست رکھنے کے لیے جوانی بنائے رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے آپ کے لیے یعنی کہ اس سمیں آپ بھوکا بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو کریونگ ہوتی ہے بینہ مطلب کی تو آپ اپنے بیگ میں کہیں بھی آپ ہیں آپ اپنے بیگ میں ایک چیا سیڈ کی بوٹل رکھیں ٹھیک ہے نا پیکٹ رکھیں ایک چمچ کہیں بھی پانی میں ڈالیں جو آپ کے پاس بوٹل ہے پانی کی رکھتے ہوئے اور اس میں وہ پھول جائے گا یا موں میں ڈالیں اوپر سے پانی پی لیں پانچ منٹ بعد ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کی بھوک سماپت ہو گئی اور ہاں اگلے دن آپ کا پیٹ اس طرح سے صاف ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ what a wonderful magical moment ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہاتھوں میں ایک میسیج آتا ہے کہ i am not hungry اس سے بھی بڑی بات ہے کہ تیسری چیز ہے تیسری چیز ہے کہ جو آپ کا اس کا موسیلیج ہے اس کا جو موسیلیج ہے یعنی کہ جو چپ چپا پدارت ہے اس کا چپ چپا اس کا جو پدارت ہے وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ آپ کے پیٹ کے اور آتوں کی کوٹنگ کر دیتا ہے تھوڑ دیر کے لیے اور اگر آپ ac ڈیٹی کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو ac ڈیٹی کا ریفلیکس یعنی کہ ایک جھٹکا لگتا ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ac ڈیٹی کے ریفلیکسی وجہ سے آپ کبھی انٹاسیڈ کھاتے ہیں کبھی دہی پیدے مانگتے ہیں کئی تھنڈے دودھ کی تلاش رکھتے ہیں اگر آپ اسے لے رہے ہیں تو آپ کے کھانے کی وجہ سے جو calculation brain اور mind کی اور body کی ہو رہی تھی جس میں اس کو لگ رہا تھا کہ یار یہ junk food آ گیا تو مجھے acid زیادہ نکالنا اسے پچانے کے لیے ایسے ہی نکلتا ہے ڈیجسٹی ایسی ڈی ہیں وہ ہمارے لیکن وہ کئی بار نقصان دیتا ہے کیونکہ ہمارا کھانا اسے چاہیے ہی نہیں اتنا acid تو اس کو basically جب یہ جو coating ہے یہ اس کی بہت help کرتی ہے آپ اگر ac ڈیٹی کے patient ہیں تو آپ اسے لینا شروع کر دیں میں کہہ رہا ہوں تینوں time لیں رات کو بھگو دیں اور اے ڈیڑھ سے بھگو دیں وہ class پر جائے گا اس میں سے تین part کرو صبح لے لو دوپیر میں لے لو رات کو بھی لے لو کر کے دیکھے گا آپ کو کتنی energy ملتی ہے اس کے بعد بڑی بات چوتھی چیز یہ ہے کہ جو آپ کی جو sugar ہے نا sugar کی entry ہے اس entry کو کرانے کے لیے cell یعنی کہ مسل میں اگر آپ کی sugar کی entry ہو کھانا تو آپ کھاؤگے sugar نکلے گی sugar کہاں جائے گی آپ کی cell میں جائے گی اس cell کو اس sugar کو پہنچانے کے لیے ایک hormone کی جورت پڑتی ہے اور اس کا آپ کو پتہ ہے وہ ہے insulin یہاں پر chia seed ایک special کام کرتا ہے جو scientists نے دیکھا ہے ڈاکٹرز نے ڈھونڈا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ chia seed basically آپ کی sugar کا جو entry ہے muscles میں اس کو slow down کر دیتا ہے slow down کر دیتا ہے جیسے وہ slow down ہو جائے گی تو آپ کی insulin کی کم جورت پڑے گی انسولین کی کم جورت پڑے گی اور انسولین کی اگر کم جورت پڑ رہی بھلے ہی دھیرے دھیرے پڑ رہی ہے تو آپ کا جو pancreas stress میں نہیں ہے یعنی کہ وہ burn out نہیں ہو آپ کا pancreas اگر burn out ہو رہا ہے تو یہ دوسری problem میں جاتی ہے انسولین کی زیادہ جورت پڑ رہی اور اسے آپ نے burn out کر کے اس کی beta cell مار دی chia seed آپ کی pancreas کو بچا لیتا ہے تب سے بڑی بات اس کی یہ ہے پانچویں چیز کے اتنا چپ چپا ہونے کے باوزود بھی یہ کہیں بھی اکھٹا نہیں ہوتا ہے اس کا assimilation یعنی کہ اس کا یہ یہ اکھٹا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جم گیا پیٹ کے اندر بلکہ یہ move کرتا ہے اور دھکیلتا ہے اس کھانے کو بھی جس میں سے juice نکال لیا بوڑی نے اور اسے بھار نکالنے کے لیے یہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے کام کیسے کرتا ہے کام اس طرح سے کرتا ہے کہ جو آپ کے آتوں کے movement ہے اسے بڑھیا کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک عمر کے بعد ہیں اگر آپ اس سمیں 35-40 کے ہو گئے ہیں اور آپ بہت زیادہ exercise بھی نہیں کرتے ہیں آپ یوگا بھی زیادہ نہیں کرتے ہیں walking بھی زیادہ نہیں کرتے ہیں اور تناہوں میں رہتے ہیں تو آپ کے آتوں کے movement اب دھیلا پڑھنے لگا بھائی کیسے کام چلا ہوگے اس لئے آپ چیہا سیڑ سے اپنی آتوں کے movement کو بنداز مس رکھو اور آپ اپنے آپ دیکھیں گے کہ یہ fiber بھی ہے اور یہ آپ کے قبض کو بھی توڑ رہا ہے اور اس سے بھی بڑی بات جو پانچھٹی چیز ہیں وہ میں آپ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آتوں میں bacteria ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی positive bacteria ہوتے ہیں ان کا connection ہمیشہ ہمارے brain یا mind کے ساتھ ہوتا ہے اور جو بھی یہ کہتے ہیں ہمارا brain بھی خوش رہتا ہے اور ہمیں نئی idea آتے ہیں جیسے ہمارا brain خوش رہتا ہے ہمارا immune system بھی اچھا ہوتا ہے اور ہماری healing system بھی اچھی ہوتی ہے ہمارے اندر energy ہوتی ہے ہمیں جینے کو من کرتا ہے اگر ہمارے bacteria ناراج ہیں کسی بھی وجہ سے تو یاد رکھے گا ہمارے brain immediately mind and gut connection کو میں بار بار پڑا چکا ہوں تو ہمارا mind بھی اس سمیں depressed feel کرے گا آپ کے اوٹ پٹانگ تھوٹ آئیں گے آپ کے اندر depression anxiety آئے گی آپ کے اندر stress کی بھامنا آئے گی اور اس میں آپ کا cortisol نکلے گا اور اس کے بعد میں گنوا سکتا ہوں کتنی بیماری ہو سکتی ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کی ساری بیماریاں وہ اس طرح سے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے جو bacteria ہیں ان کا کھانا کیا ہے یاد رکھے گا بہت سارے fiber آپ لے لیں لیکن chia seed سب سے بڑیا کھانا ہے ہمارے ان bacteria کا chia seed کا جو چپ چپا پدارت ہے وہ آگے تک جا کر ان bacteria تک ایک اس طرح کا ماحول بناتا ہے اور اس طرح کے feed کرتا ہے کہ آپ کے bacteria یہ کہتے ہیں کہ بھائی واہ دعوت ہو گئی بڑیا والی اور جیسے ان کی دعوت ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو multiply کرتے ہیں آپ کی آتوں میں اور ایک خوبصورتی happiness کا mind کو ایک message بھیجتے ہیں جہاں سے آپ کا brain اور آپ کی آتے مل کر ایک کام کرتی ہے اس کا نام ہے کہ آپ کے اندر happiness chemical نکلتا ہے آپ کا mood بڑھیا رہتا ہے بھئی mood بڑھیا ہوگا تو naturally آپ کی immunity اور آپ کی gland ساری بڑھیا رہیں گے آپ ادھیک سوچیں گے بڑھیا طریقے سے اور life میں آگے بڑھیں گے آج سے ایک کام کرو chia seed کو اپنے جیون کا ایک مہتپون انگ بنا لو اور آپ اپنی body اور mind کو ایک نئے طریقے سے نیا جیون دے رہے ہوں گے آشاء کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ملا ہے اگر ہاں تو کومنٹ جرور بتائیے گا شیئر کر سکتے ہیں تو بہت لوگوں کا فائدہ ہوگا اور آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ شیئر کر سکتے ہیں میری چاروں گفٹ آپ کے لئے اویلیبیل ہیں ان کو بھی اویل کریے گا اپنا دھیان رکھے گا thank you very much موسیقی 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 موسیقی